ابھی آپ کو بتائیں کہ چرمین بورٹ کی چانیت سے سیکنڈ یئر کے ریزلٹ کا اعلان کیا جا رہا ہے مراسد آپ کے سامنے شروف کی ہوئی ہے تو اس میں فرسٹ یئر کے تمام بچے جو ہے ایس سچ پرموٹ کیے جا رہے ہیں سیکنڈ یئر کے بھی بچے پرموٹ کیے جا رہے ہیں آن دی بیسس آف دیا ریزلٹ آف فرسٹ یئر یعنی کہ جو ان کی اچیومنٹ فرسٹ یئر میں ہے اسی بیسس پہ ہم ان کو وہی ویٹیج ہم ان کو سیکنڈ یئر میں بھی دے رہے ہیں پلس تھری پرسنٹ ایڈیشنل مارکس بھی دیے جا رہے ہیں کیونکہ عام طور پہ لوگوں کی یہ پروپوزلز اور سجیشن رہی ہیں کہ عام طور پہ جو بچے ہوتے ہیں سیکنڈ یئر میں جا کے زیادہ محنت کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کو ہم نے تھری پرسنٹ ایڈیشنل مارکس بھی اس میں دیے ہوئے ہیں اس میں ہم پریکٹیکل کے لیے خاص طور پہ کیونکہ پریکٹیکل بھی نہیں لیے گے تو ایک پالیسی ڈیسینل یہ ہوا ہے کہ پریکٹیکل جو ہے وہ تمام بچوں کو ففٹی پرسنٹ مارکس ان کو تمام بچوں کو وارڈ کر دیے جائیں یعنی پریکٹیکل میں بھی سارے بچے پاس ہو جائیں گے اور ساتھ پھر جو باقی ففٹی پرسنٹ ہے وہ اس بنیاد پہ ہم دے رہے ہیں کہ جتنا پرسنٹیج اس کے سبجک کی ہوگی جیسے کمیسٹری میں اگر کوئی بچہ ففٹی پرسنٹ نمبر لے رہا ہے تو اس کو ففٹی پرسنٹ ہی نمبر دی جائیں گے اگر وہ ہنڈر پرسنٹ نمبر لے رہا ہے تو اس کو ریمیننگ ففٹی پرسنٹ کا ہنڈر پرسنٹ ہی میر جائے گا تو اس طریقے سے یہ پالیسی ہے باقی جو کمپارٹمنٹ کیسز ہیں اس کی بھی ڈیٹیل آپ سے شیئر کروں گا ابھی ریزرٹس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا چند باتیں جس میں ہمارے پاس ایک لاکھ یہ جو ڈیٹا ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا جس میں ایک لاکھ اکاون ہزار دو سو اسی بچوں نے اپلائی کیا تھا اور ایک بات اور اس میں کلیریفائی کرنا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگ اب اس سٹیج میں انٹر ہونا چاہتے ہیں اس پالیسی میں بینیفیشری بننا چاہتے ہیں تو یہ پالیسی صرف کینیڈیٹس کے لیے نہیں ہیں یعنی وہ بچے جنہوں نے فارم جمع کروائے تھے اور یہاں بورڈ میں بطور کینیڈیٹ اپیئر ہونا چاہتے تھے تو یعنی انٹر کے بینیفیشری اب وہ نہیں ہو سکتے جو گھر میں بیٹھے رہے یا جن بچوں کے ادارہ جات نے ان کو یہاں ہمارے پاس بیجا ہی نہیں یعنی انہوں نے ان کو الیجبل ہی نہیں سمجھا تو یہ کنفیوزن خاص طور پر میں دور کرنا چاہوں گا کہ یہ وہ تمام بچے ہم ان کو انٹرٹین کر رہے ہیں جو ہمارے پاس ریجسٹر ہوئے اور انہوں نے اپنے آپ کو ایز ایس سٹوڈنٹ ریجسٹر کر آیا فارم جمع کروائے جن لوگوں نے فارم جمع نہیں کروائے وہ ایسے ہی ہیں جیسے ایک گاڑی لاہور سے چلے اور وہ کراچی پہنچ جائے اور آپ وہ کہیں کہ آپ کراچی والی گاڑی کو واپس لاہور میں لاؤ اور ہمیں سوار کراؤ اب انہیں نیکسٹ گاڑی کا انتظار کرنا پڑے گا جو یہاں سے چلے گی تو پھر وہ کراچی پہنچے گی تو اس میں میں ارز کر رہا تھا کہ ایک لاکھ اکاون ہزار دو سو اسی بچوں نے اپلائی کیا تھا اس میں کچھ بچے جو جتھے وہ سپیشل ایکزیم کی طرف ڈائیورٹ ہو رہے ہیں ان کے علیدہ کٹیگری ہے خاص طور پر جو لوگ ایڈیشنل سبجیکٹ دینا چاہتے تھے یا وہ کپوزیٹ امدھیان دینا چاہتے تھے وہ ان کو ہم سپیشل ایکزیم آفر کر رہے ہیں اور ان کی تعداد ہے چھبیس ہزار تین سو چوہتر بچے جس میں ریزلٹ ہم ڈیکلیئر جن کا کر رہے ہیں وہ ایک لاکھ چونسٹھ ہزار نو سو چھے بچے ہیں اور ان میں سے پاس ہیں ایک لاکھ تریسٹھ ہزار نو سو انتر یعنی جو پاس پرسنٹیج ہے وہ نائنٹی نائن پوائنٹ فور تھری پرسنٹ ہے اب اگلا سوال آپ کا یہ بنے گا کہ یہ جو باقی بچے ہیں جو پاس نہیں ہوئے وہ کون سے ہیں تو یہ وہ بچے ہیں جو ایک تو سپیشل ایکزیم کی طرف جا رہے ہیں اور دوسرا کچھ بچے وہ کٹیگری مجھے دوسرا کٹیگری وہ کٹیگری میں آپ کو لہذا لہذا دکھا دیتا ہوں بتا دیتا ہوں جو بچے اس میں نہیں ہو سکیں اس پائل جی یہ اس میں آٹھ سو ایک بچوں کی الیجیبیلٹی ابھی کنفرم نہیں ہے اس لیے ان کا ریزلٹ روک رہے ہیں چھالیس بچے وہ ہیں جو فیڈ ڈیفالٹر ہیں اور فیل صرف دو بچے ہوئے ہیں ہمارے ریزلٹ میں اور مارکس ناٹ امپروفڈ جن کے ہوئے ہیں وہ ایٹی ایٹ ہے ٹوٹل کٹیگری ریٹ یعنی یہ نو سو سنتیس تھے یعنی یہ وہ ڈیفرنس ہے جو آپ کو میں ابھی ذکر کر رہا تھا اور بات جو ایک کلیر کرنا چاہوں گا جو کہ میٹرٹ میں بھی میں نے بتائی تھی کہ یہاں ہم پوزیشن نہیں ڈیکلیر کر رہے ہیں کیونکہ یہ سپیشل کوویڈ کے سرکمسٹانسز میں ریزلٹ ہو رہا ہے ڈیکلیر ہو رہا ہے اور آماندی بیسس آپ سے فرسٹ یہ ریزلٹ یہ ریزلٹ ان کو دے رہے ہیں بچوں کو تو اس لیے اس پوزیشن نہیں ہے بلکہ ان کی گریڈنگ سسٹم جو کہ گورنمنٹ آف پنجاب نے مطارف کروایا ہے اس کے تحت ان کو گریڈز دیے جا رہے ہیں اور سات پرسنٹائل سکور ان کا ہم دے رہے ہیں یہ پرسنٹائل سکور جو ہے یہ سبجیکٹ وائز ہوگا اور گریڈ جو ہے وہ اوورال مارکس پہ ہوگا اس کے بعد جو آپ کو پیج ہم نے دیا ہے اس میں ہم نے پری میڈیکل اور پری جنرل سائنس اور کامرس اور ہمینٹیز اس میں بوائز اور گلز کی لیدہ لیدہ تعداد ہے جو بریک اپ میں ہے اور اس میں ان کے گریڈز بھی ہیں اور یہ ان کے فگرز ہیں اس سے اگلے پیج پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ سٹیٹمنٹ شوئنگ گروپ اور جینڈر وائز پاس پرسنٹیج ہے تو تقریباً یہ تمام بچے پاس ہوگئے ہیں اور ایون جن کی سپلی تھی ان کو بھی ہم نے آنڈی بیسس آف دیئر پاس سبجیکس وہ پرسنٹیج دے دی ہے تو اس دفعہ کم از کم گورنمنٹ نے خاص طور پر ہمیں انسٹرکشن دی تھی اور گورنمنٹ کی انسٹرکشنز کی روشنی میں ہی یہ پالیسی بنائی گئی ہے اور اس پالیسی میں ہم نے بچوں کی ہارڈشپ کو دیکھتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں تقریباً سو فیصد ریزرلٹس ہے اکثر جگہوں پہ تو یہ چند گزارشات تھی جو آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا تھا تھانکیو سو مچ اگین آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے جی ساری ہاں 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 یہ جو ایکچولی جو فارٹی پرسنٹ جن بچوں نے فارٹی پرسنٹ سبجیکٹ میں پاس کیا تھا اور وہ تو ان کو تو ہم نے اپگریڈ کر دیا جو فارٹی پرسنٹ سے کم پہ ہیں وہ فیل ہوئے یعنی کہ وہ آلرڈی فیل تھے فسٹیئر میں بھی تو اس میں بھی فیل ہو یہ دو ہیں ہاں دو تھے یہ جو ہے ہم ٹوٹل سارے مضامین کو ان کے جو انہوں نے حاصل کیے نمبر ان کا ٹوٹل کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کا تھری پرسنٹ ان میں ایڈ کرتے ہیں نہیں یہ ایسی کوئی مثال نہیں ہے پارٹ ون کہیں پارٹ ون کا تھری پرسنٹ دیا ہے پارٹ ون کا اور ایک بات اور آپ کو گلیریفائی کر دوں کہ یہ میٹرک میں تو ہوتا ہے کہ بچوں کے ہنڈر پرسنٹ مارکس ہوتے ہیں ہمارے بورڈ میں ایسا کوئی اگزامپل نہیں ہنڈر پرسنٹ سے بھی اوپر چلا گیا یا وہ ہنڈر پرسنٹ پہ چلا گیا ایسی کوئی اگزامپل نہیں نہیں اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہم نے پارٹ ون کا میں لکھا ہوا ہے اپ ٹو تھری پرسنٹ یعنی اگر کسی بورڈ میں یہ ایسا کوئی کیس آئے گا بھی تو اس کو تھری پرسنٹ سے مطلب وہ ٹوٹل مارک سے اوپر نہیں جائے گا ہنڈر پرسنٹ سے اوپر نہیں جائے گا ہم نے اپ ٹو تھری پرسنٹ کا یہ پالیسی میں ہے اور یہاں ہمارے ہم نے اپ ٹو تھری پرسنٹ نہیں تھری پرسنٹ ہی دیئے ہیں نہٹ اپ ٹو تھری پرسنٹ تھری پرسنٹ ہی دیئے ہیں کیونکہ وہ اپ ٹو کی بات اس لیے کی تھی کہ کہیں کوئی جو آپ نے مطلب ظاہر کی کہ کوئی اوپر سو فیصد سے اوپر نہ چلا جائے اور کہیں میں تو پھر مجھے بھی تھری پرسنٹ ایسا نہیں ہوا ہم نے تھری پرسنٹ دیئے ہیں لیکن تھری پرسنٹ میں بھی کوئی بندہ سو فیصد سے اوپر نہیں گیا نہ ہنڈر پرسنٹ پہ گیا تھیکیو سو فاج جی بہت شکریہ چیئرنل بہت دور پروفیسر یاس حاشمی میڈیا سے گفتگو کر رہی ہے جبکہ فرسٹیئر کے تمام بچوں کو پاس کیا جا رہا ہے انٹرمیڈیٹ پارٹو کے نتائج کا اعلان کیا گیا ہے اپ ڈیٹ کریں آپ کو ان کا کہنا ہے کہ کوئی نائیٹین کو مدنظر رکھتے ہوئے ریزلٹ مانیج کیا گیا ہے پریکٹیکلز میں بچوں کو پچاس فیصد نمبر دیے گئے کامیابی کا تناسب 99.43 فیصد رہا ایک لاکھ چونسٹھ ہزار بچوں کے نتائج جاری ہونا تھے جبکہ شیر میں لاہور بوٹ کی جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ ایک لاکھ اکاون ہزار دو سو اسی بچوں نے اپلائی کیا تھا ایک لاکھ اکاون ہزار دو سو اسی بچوں نے